بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی دفعہ ہے ہمارے کالج کو بھی دس سال ہو گئے ہیں اور اتنے سال کیمبرج کو ہو گئے ہیں اور ہیئر کے حساب سے جو کیڈر کالج چکوال ہے وہ ہم سب سے سینئر ہے اور پہلی دفعہ یہ ملکت ہو رہا ہے ٹورنرمنٹ جو کہ یہ جو سپورٹس ایورٹس ہوتے ہیں یہ بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ سٹوڈنٹ کے لیے ایک تعلیم فیوچر کے لیے جب آپ لوگوں نے مختلف شوہوں میں جانا ہے اور خاص طور پر فورسز میں جانا ہے تو اس کے لیے جو سپورٹس مین ہوتا ہے بچا جو وہاں کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری سپورٹس مین جو اچھا سپورٹس مین یا ریگولر سپورٹ کھیلنے والا ہے اس کے اندر اٹومیٹیکلی وہ کوالٹیز آ جاتی ہے اور دوسروں سے جب وہ آئی سی بی میں جاتا ہے تو نمائے پر فارمس اس کی ہوتی ہے اور سپورٹس مین زندگی میں جس شعبے بھی ہو وہ آلہ کر کردگی کرتا ہے اور تھراؤنٹ ہز لائف وہ فٹ اور چوکو چھبان رہتا ہے اور اس کی کنٹروبیوشن اپنے کلیگ سے زیادہ ہوتی ہے اپنے شعبے میں آپ دیکھیں آپ کے پرائیم نیسٹر صاحب ایک اور سٹریننگ سپورٹس مین ہے کرکٹ کے پلیئر لہے ہیں ورڈ لیول کے اور ان میں وہ کوالٹی دیکھیں جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ پرائیم نیسٹر تک پہنچ جائیں گے ان کی تگو دو ان کی ڈیٹرمنیشن ان کی ویل پار ان کی انڈر انرجی اور ان کا پرشو کرنا ایک مقصد اور باقی جو ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی انہیں نے تمام اپنی ٹیم کو متحد کیا اور پورے پاکستان کو کنونس کیا اور جرت کے ساتھ ابھی اپنے عوضے پر فیض ہے اور جرت کے ساتھ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں ان کی جنرل اسمبلی میں سپیچ ایک ریکارڈ ہے پہلے کسی لیڈر نے نہیں کی کسی ملک کے لیڈر نے اس طریقے سے سپیچ نہیں کی ہے جس طریقے سے انہوں نے پرفارمنز دماغ دی ہے اور مختلف مسئلے مسائل جو ہمارے ملک کے ہیں جو مقبودہ کشمیر کے ہیں جو اور اور ورڈ کے ہیں اسلامی ممالک کے ہیں ان کو جاگر کیا ہے اور لوگوں کو کنونس کیا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں وہ سوچ دروس نہیں ہے اصل سوچ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور لوگوں نے ان کی سپیچ کو بڑا سراہ ہے یہ سارا اس کوالٹی تک پہنچنے کے لیے جو ان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ان کا دماغ بھی کام کر رہا تھا اچھا پورپ ہو رہے تھے یہ سب ان کا اچھا سپورٹس مین ہونے کی وجہ سے ہے سپورٹس مین کو جو خوبیاں ملتی ہے سب سے پہلے جو کہ فوج میں ایک والیٹی ایم والیٹی چاہیے کہ سوچ بچاک کیونکہ جب وہ گیم کھی رہا ہے وہ ساری پلانک کر رہا ہے میں بال کدر پھینکوں کس کو دوں کون اس وقت مضمون جگہ پر کھڑا ہے کہ میں بال پھینکوں گا اور گول سکوٹ کر سکے گا یا دوسری ٹیم کو پریشر میں لاسکیں گے یہ ایک پلاننگ دماغ ریگولرلی ایک سائید ہو رہا ہے اور اس میں وہ مادہ ڈیولپ ہو رہا ہے فور سائیٹڈ نیس کا کہ آگے سوچ بچاک جو کہ سب سے اہم کوالیٹی وہاں دیکھی جاتی ہے اور دوسری کوالیٹی جرت کی ہے جرت ہوتی ہے انسان کے اندر ایک ڈیسیئن لینا ہے کوک ڈیسیئن فوراں مال ادھر پھینکنا ادھر بینکنا اور دروست ڈیسیئن لینا اور جرت کے ساتھ کام کرنا اور جب کرکٹ کے بیعت کھیل لے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یار آپ ٹک ٹک نہ کرو دلیری کے ساتھ کھیلو کب جیتو گے تو دلیری کے ساتھ ہی انسان کو قیمیانیاں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی کوالیٹی جہاں سے آپ آتے ہیں ڈیٹرمنیشن ہے ویل پار ہے کوپریشن ہے آپ کے اندر آپ کے اندر جو مسل بیلڈ ہوتے ہیں آپ کو نیند اچھی آتی ہے آپ کا ہارٹ بیٹ ٹھیک ہوتا ہے آپ کے شوگر کنٹرول ہوتی ہے آپ کا بلیڈ پریشن کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک جد و جید اور ایک آدمی شاک و چپاند اور انرجی اور وہ ایک ایجلیٹی والا بچہ الگ پھلاک نظر آتا ہے وہ پڑائی میں بھی اچھا ہوگا وہ ویڈیٹ بچہ ہوگا اور اس میں تمام کوالیٹی سبر اتعمل بھی ہوگا یہ تمام کوالیٹی سپورٹس کی وجہ سے آتی ہے سپورٹس تھیلنے والا ہنڈرڈ پرسن اماندار ہونا چاہیے اور اماندار ہوتا ہے تب اس کو یہ خوبیاں جو میں نے بیان کی ہے وہ آصل کر سکتا ہے ہم لوگ جو اس کو اگنائز کرتے ہیں اور جو آپ کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں جو کوچھ ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو چیٹنگ کا کوئی بات بتا رہے ہیں چیٹنگ سے حاصل کرنے کے کوئی چیز بتا رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے تباہی کا بحث بڑھ رہے ہیں یہ غلط میسج کا نوے کر رہے ہیں آپ کے اندر جو تھروٹ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ غلط کام کرنے سے یہ جی فتح حاصل ہوتی ہے غلط سے کبھی فتح حاصل نہیں ہوتی ہے اگر فتح حاصل کر بھی لیں تب بھی داغ ہوتا ہے دل پر کہ یار یہ ہم نے غلطی سے چیٹنگ سے کیا یہ یاد رکھیں تو چیٹنگ سے بلکل پاک ہونے چاہے فتح شک اس کا کوئی نہیں ہے یہ گیم کھیرے ہیں ہم لوگ اندر ڈیویلپ کرنے کے لئے کوئلٹی اور کالجز کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لئے یہ ہمارے کالج چکوان اور کیمری جو ہے یہ ہماری شان ہے پورے ذلہ چکوان کی شان ہے یہ داب کالج کلاسز یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو ٹاپ کالجز ہمارے ذلہ کے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کے اندر ٹاپ کلاس کوالٹیز بھی ہونی چاہیے آپ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اگر کوئی غلط آپ کو بتا رہا آپ اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ نو ہم یہ نہیں کریں گے ہم کون سا ورڈ لیول کے کپ کھیر رہے ہیں سیدھی سیدھی بات ہونی چاہیے درست گیب کھیلنی چاہیے امانداری کے ساتھ کھیلنی چاہیے کوئی یوٹ فران اگر اس میں ہے اور آپ کو کوئی کنوے کر رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے وہ غلط انسان ہے جس پر بھی ہے اور آپ کو غلط میسج کنوے کر رہا ہے اور ٹھوٹ آپ وہ سوچتے رہیں گے کہ یار غلط کرنے سے ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی ہے یہ یاد رکھیں اور اس لئے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمارے جو ادھر کار کرتا ہے لوک ہیں وہ اس کے سمتی کوئی حرکت نہیں کر رہے ہوں گے اور نہ ہی ہمارے بچے اس پر عمل کر رہے ہوں گے کیونکہ میں اس کے ذاتی طور پر سخت خلاف ہوں میں ایک چیز کو بین کر سکتا ہوں اور اس کو غلط چیز کو لے کر چلنی سکتا ہوں ساتھ میرے ٹیپوریمنٹ میں یہ نہیں ہے آپ بچوں کے لئے دعا ہے کہ آپ بچے بچی طریقے سے کھیلیں اچھے انسان بنیں اور اچھے پاکستانی انسان بنیں اچھے مسلمان بنیں تاکہ ملک کی اعلیٰ عدو پر جا کر ایسے طریقے سے خدمات سے انجام دیں اور ملک کا نام روشن کریں اور آپ نے ادارے کا نام روشن کریں اور یہ گیم جو ہے آج یہ آخری آج فائنل ہے آپ ہمارے مہمان دی ہیں اور ہمارا رابطہ ایک دوسرے سے رائے گا یہ ابھی جو ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے یہ بائیوں جیسا رشتہ ہے یہ ہمارا آنا جانا رائے گا نہ صرف سپورٹ میں باکہ دوسری ایکٹیفٹیز میں بھی ہم کمپنٹیشن کے لیے ایک دوسرے کالجز میں جائیں گے سپیچز ہو گئی ہیں یا اور کوئی کسی قسم کا اور قام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے گائے بگائے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو ہم نے یہ تورنمیر شروع کیا ہے یہ ہر سال انشاءاللہ اسی مہینے انہی دنوں میں رہے گا اور یہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ آپ اچھے فوجر پاکستان ہے نہیں تھوڑا ہے کہہ رہے ہیں لہذا میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور آپ کو دعا کے ساتھ راج کرتا ہوں کہ آپ اپنا جو دیفرنٹ ڈیو میں وہ شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کمیاد کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کمیاد کریں